لائف اچھری کوئی بات نہیں ہے آپ مجھ سے یہ میری آواز سنوڑی جی میں ہوں آرزو میں نے آپ کوئی نت دیکھا ہے میری آپ سے ملاقات ہوئی تو پہلے اس کیا بات کریں آپ مجھے تصویر بھیجے آپ نہیں ہے میں بیٹھتے ہیں ایسی کیسے پہلے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماری علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزارے ہوں گے انشاءاللہ آمیر لیاقت حسین کی چوتھی بیوی کون پرائیوٹ چیٹ میں آرڈیو اور تصویر لیک ہو گئی لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی آمیر رال ٹکانے لگا اکیلے گھر پر ملنے کے خواہش تک ظاہر کر دے توبہ سے شادی کے چند دن بعد ہانیا سے چکر اور اب دانیا سے شادی کے فوراں بعد آرزو کی آرزو کرنے لگے یہ لڑکی کون ہے دانیا نے رضا مندی ظاہر کر دی یہ چوتھی لڑکی آخر ہے کون اور یہ سارا معاملہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شہی تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنای جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں تو آمر لیاقت حسین پہلے مجھے لگتا تھا کہ جان کے شوشہ چھوڑتے ہیں لیکن شاید ان کی قسمت ہی خراب ہے وہ بیچارے جو بھی جیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جاتی ہے اب انہوں نے ایک پرائیوٹ چیٹ کی ہے وہ تو پرائیوٹ رہنی چاہیے تھی لیکن وہ پرائیوٹ نہیں رہی اور ان کے کرتود اب پھر ایک بار دنیا کے سامنے آ گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہر چند دن بعد آمر لیاقت پر لانتان کرنا جو ہے لوگوں کا معمول بن چکا ہے لوگوں کو بہت پسند ہے اور آمر لیاقت کو بھی اب روٹی حضم نہیں ہوتی جب تک لوگ ان پر جو ہے لانتان نہ کرے آمر لیاقت کی آوڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ چوتھی شادی کے لیے تیار ہے کراچی کی آرزو نامی لڑکی آمر لیاقت کی چوتھی بیوی بننے کے لیے رضا مند ہو چکی ہے ایک جی لیک شدہ انسٹراغرام چیٹ ہے جس میں آمر لیاقت جو ہے وہ تیسری شادی کے چند دنوں کے بعد کتنا ٹائم گزرا ہوگا ابھی تو آمر لیاقت جو ہے انٹرویوز دے رہے ہیں دانیا کے ساتھ جا کے دانیا ان کے لیے بھی گانے ہوں گا رہی ہے بچہ سے گانا تو ایک ہی جا کے گاتی ہے ہر جگہ پر لیکن ابھی وہ بیچاری گانے گا رہی ہے ہر دوسرے دن اپنی مہندی لگوا لیتی ہے تاکہ نئی دلہن لگے لیکن جی چند دنوں کے بعد آمر لیاقت حسینی تو چوتھی بیوی کی تلاش شروع کر دی ہے لڑکی کی تصویر دیکھتا ہی رالیں ٹپکاتے ہوئے اس سے ملنے کی خواہش جو ہے تک کر ڈالی اور اس سے جو ہے گھر پہ ملنے کی خواہش کی کتنی عجیب و غریب بات ہے سب سے پہلے یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا شکریہ جی بہت بہت لیکن رونی کی ضرورت سے نہیں ہے اگر آپ کو آرزو میں نے آپ کو نہ دیکھا ہے نہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تو پہلے اس کیا بات کریں آپ مجھے تصویر بھیجے نہیں ہے میں بیٹھتے ہیں ایسی کیسے پہلے بات کریں لائف اچھری کوئی بات نہیں ہے میں یہاں سن لیجی میں ہوں اس لئے میں نے کہا کہ اس سے نہیں ہوتی بات ہے تو بجے بتائیے آپ نے دیکھا آمیل لیاقت کے انسٹراغرام پر آرزو نامی لڑکی سے جو ہے یہ گفتگو ہوتی ہے اس کی آڈیو جو ہے ریکارڈنگ ابھی لیک ہوئی ہے اس میں جو چارٹ ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسیمبلی آمیل لیاقت حسین کی تیسری شادی جو ہے ابھی ہوئی ہے اس کے بعد وہ چوتری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں بلکہ لڑکیوں سے جو ہے وہ انہوں نے تصاویر کے مطالبے کر لیا ان کے گھر تک جاننے کی ملنے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں فورٹینائن جیئرز ان کی ایج ہے اور حالی میں انہوں نے سیدہ دانیہ شاہ سے شادی کی ہے اور ان کی جو بیوی ہے وہ اٹھارہ سال کی ہے انسٹراغرام پر ایک آرزو نامی لڑکی جو ہے اس سے یہ بات ہوتی ہے اور یہ ایک بسے کو پیغامات بھیجتے ہیں میسجز بھیجتے ہیں تو لڑکی جو ہے وہ میسج کرتی ہے کہ آمر میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں پلیز آپ میرے والدین سے ہمارے رشتے کی بات کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی آرزو نامی لڑکی مزید لکھتی ہے کہ واقعی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میسجز دیکھا تو خوشی سے حال احوال پوچھا اور بتایا کہ یقین نہیں آرہا کہ آپ نے مجھے ریپلائے کیا لڑکی کو چاہیے کہ یہ دماغ میں بٹھا لیں پاکستان بھر کی لڑکیوں کو چاہیے کہ بات اپنے دماغ میں بسا لیں کہ آمر لاکہ جیسے چھرکی انسان پورے پاکستان میں بہت کم پائے جاتے ہیں وہ تو لڑکی کا لفظ سن کے ان کی رالے ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر کوئی لڑکی ان سے اتنی محبت سے بات کرے تو ان کا کیا حال ہوگا اور ان کی وہ جو کیفیت ہے وہ دیفنیٹی ریپلائے کیا ان کا تو بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ کسی طرح ہاں سے جو ہے لڑکی کے پاس چلے جائیں کمپیوٹر کے اندر گھسکے موبائل کے اندر گھسکے انسٹراغرام کے اندر گھسکے یا لڑکی کو وہاں سے کھینچ لیں اچھا جی اس نے کہا جی مجھے ریپلائے آپ نے کیا مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے وائس میسج کی عامل لیاقت اس نے کہا کہ جی میں تو ٹھیک ہوں شکر ہے لیکن رونے کی ضرورت نہیں ہے عامل لیاقت کہہ رہی ہیں کہ جی آرزو نہ تو میں نے آپ کو دیکھا تو نہ ہماری ایسے بات بھی تو میں اپنے آپ کے والدین سے کس طرح سے ملنے آؤں آپ مجھے اپنی تصویر بھیجیں جس پر لڑکی جو ہے اپنی تصویر بھیجتی اور بتاتی ہے کہ وہ کراچی کی رہنے والی ہے عامل لیاقت لڑکی کے گھر ملنے کی خواہش کی اور اس کی عمر پوچھی اور پوچھا اس کی ڈیٹ و برت کیا ہے لڑکی نے مزید میسج کیا کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ کیا آپ ہی عامل لیاقت حسین ہیں کیا آپ اپنی لائف تصویر بھیج سکتے ہیں تو عامل لیاقت جواب دیا کہ آپ میری آواز سن لیں انہوں نے وائس میسجز دھڑا دھڑ کرنا شروع کر دیئے پھر اسے پوچھا کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں فوراں لپکے ان کو تو مطلب رات کو نیندی نہیں آئی ہوگی یہ ایک اور لڑکی جو ہے وہ میدان میں آگئی ہے تو اس نے بتایا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور پھر اس نے کہا کہ آپ کے گھر مل سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں عامل لیاقت حسین صاحب کے کام جو ہیں ڈپریشن کی حالت چیک کریں کہ ٹھارہ سالہ دانیا سے جو ہے اس شخص کی اس ٹھرکی شخص کی شادی کو صرف چند ہفتے ہی گزرے ہیں تو عامل لیاقت جو ہے اب اگلی لڑکی کی طرف زبان جو ہے نکالنے چل پڑے ہیں اگر یہ شادی کا معاملہ نہیں تو پھر دیسری بیوی ہونے کی دعویدار آپ سب کو یاد ہوگا ہانیا خان وہ سب کو بہت اچھے سے یاد ہے آپ سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے جیسے توبہ سے شادی ہوتی ہے اس کے چند ہفتوں کے بعد چند دنوں کے بعد جو ہے زیادہ آرسانی گزرتا تو ہانیا بیچ میں آ جاتی ہے ہانیا کے ساتھ یہ چکر چلانا شروع کر دیتے ہیں عامل لیاقت نے ہانیا خان کے ساتھ چکر چلایا جس کی آوڈیو ویڈیو اور چیٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پروائیڈ کر چکی ہیں ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پر لوگوں نے اس وقت عامل لیاقت کو بے انتہا ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ جی سی وی آئی ہے نئی بیوی کے لیے کچھ نے کہا کہ یہ ویکنسی جو ہے ہمیشہ کے لیے خالی ہے اس وقت میں مجھے بہت حسی ہے اس کومنٹ کو پڑھ کے میری یقین مانے حسینی بند ہو رہی کہ کیسے لوگ عامل لیاقت صاحب کو اچھے سے جان چکے ہیں کہ جی ان کے پاس ہر وقت بیوی کی شادی کرنے کی ویکنسی جو ہے چکر چلانے کی موجود ہوتی ہے کسی نے لکھا کہ تیسری ابھی پرانی نہیں ہوئی اور یہ اگلی کا سوچ رہے ہیں چوتھی بیوی تیار ہے عامر بھائی آپ کب تیار ہوں گے پھر کسی نے لکھا کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے عامل لیاقت کا اگلا شکار کراچھی کی آرزو کسی نے لکھا کہ عامل لیاقت کو تو چسکا لگیا ہے عامل لیاقت کو چسکا لگا ہے یا نہیں لگا لیکن بات یہ ہے کہ یہ اچانک سے ایک نئی لڑکی آتی ہے اور جو ہے پرائیوٹ چیٹ لیک ہو جاتی ہے پرائیوٹ آڈیو میسیجز لیک ہو جاتے ہیں جس میں دیفنیٹلی آپ کو بھی پتا ہے جو لوگ جانتے ہیں عامل لیاقت کو انہی کی آواز ہے تو ٹھرک پن کے لیے عامل لیاقت صاحب بہت پہلے سے بہت ساتھ مشہور ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک پروگرام کر رہے تھے مشہور ٹی وی پر اور مختلف جب اداکاریں جاتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ بھی ٹھرک پن کی انتہا کر دیتے تھے اسے وہ بہت ساتھ انکمفٹیبل ہوئی تھی مختلف چینلز پہ جا کے خواتین ایکٹریسز نے یہ بات بولی ہے کہ ہم بہت انکمفٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ زوم آئینی باتیں کرتے ہیں یہ گندی باتیں کرتے ہیں گندی طرف اشارے کرتے ہیں تو اس طرح کے محول میں ہمارا ایڈجسٹ ہونا ان کو انٹرویو دینا بلکل بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو کمفٹیبل محسوس نہیں کرواتے تو آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی کسی کو جواب دے نہ دے آمیل لاکہ صاحب نے تو سستے پن کی انتہا کر دی ہے کہ اگر ان کو کوئی انسٹا پر میسج کرتا ہے یا کوئی فیس بک پر میسج کرتا ہے تو وہ تو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ نہ صرف وہ اس لڑکی سے بات کریں مطلب آمیل لاکہ صاحب اپنے آپ کو میرے خال میں کوئی شارو خان سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لڑکیوں سے بات نہیں کریں گے تو پاکستان پھر کی لڑکیاں مر جائیں گی اگر وہ لڑکیوں سے شادی نہیں کریں گے تو پاکستان کی لڑکیاں خودکشی کر لیں گی تو آمیل لاکہ صاحب اس وقت ساتھویں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ان کی شادی کو جمع جمع چار دن میں ہوئے نئی ویکنسی آ چکی ہے لڑکی کی تصویر دیکھتے یہ پاگل ہوئے اور جو سب سے زیادہ سستی ترین بات مجھے لگی کہ اس کی تصویر دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی ملاقات کرنی ہے تو اب دیکھیں ملاقات ہو پاتی نہیں ہو پاتی کیونکہ ملاقات سے پہلے اتنے جھنڈے لگ گئے ہیں دانیا صاحبہ نے جو مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کر اس کو چوتھی شادی کی اجازت دی ہے اب دانیا بھی سوچ چاہی ہوگی کہ میں نے کس تھرکی کو اجازت دے دی وہ تو چار دن بھی نہیں گزار پایا میرے ساتھ اور اب اگلی لڑکی کی تلاش میں ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں